اسامرک، بہت سے بچے ناخن کھاتے ہیں، پیرنٹس بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں جتنی بھی ڈان ڈپٹ کر لیں، کوشش کر لیں، یہ عادت چھٹتی نہیں ہے بلکہ بڑھتی جاتی ہے ہم اس کو نیل بائٹیں یا انیکو فیجیا کہتے ہیں بچے ناخن کیوں کھاتے ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں دیکھا گیا ہے کہ ایسے بچے جن کے والدین یا پیرنٹس میں سے ایک یا دونوں کسی ٹائم ناخن کھاتے ہوں یا کھاتے رہے ہوں تو ان کے بچے بھی کسی نہ کسی سٹیج پر ناخن کھاتے ہیں اکثر بچے پریشانی میں، سٹریس فل حالات میں ناخن کھانا شروع کرتے ہیں اگر بچے کے ایڈگر کا محول چینج ہو جیسے کہ اس کا سکول نیا ہو، گھر نیا ہو، لوگ نہیں ہو اور وہ اس میں پریشانی محسوس کرتا ہو تو اس سٹریس یا پریشانی سے نمٹنے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے وہ اپنا ناخن کھانا شروع کر دیتے ہیں ایسے ہی جیسے کسی بچہ موں میں انگوٹھا ڈال لیتے ہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بچے ایک سٹیج سے دوسری سٹیج کی طرف پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں جیسے کہ اب وہ ٹینیجر بن رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کے حالات میں بھی بچے ناخن کھانا شروع کرتے ہیں کبھی کبار بچے بہت زیادہ بریت کا شکار ہو کے بھی ناخن کھانا شروع کر دیتے ہیں کچھ بچوں کو تو ناخن چھوٹے پسند ہوتے ہیں اور اگر ان کے ناخن کٹے ہوئے نہ ہوں تو وہ یہ کام اپنے دامتوں سے کر لیتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہو یا بھوک لگتی ہو اور وہ پھر اپنے ناخن موں میں ڈال کے ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے ناخن کھانے کی کیا نقصانات ہیں سب سے پہلے پیرنٹس کا جو پریشانی ہوتی ہے ان کے جو کنسرن ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا اور واقعی اگر ایک بچہ بیٹھ کے ناخن کھا رہا ہے تو دیکھنے میں کچھ بھلا محسوس نہیں ہوتا کاؤسمیٹک ریزنز بھی ہیں مطلب اگر آئے ایک بچہ ناخن کھا رہا ہے تو ناخن خراب ہو جاتے ہیں ان کی شکل خراب ہو جاتی ہے اور ناخنوں میں انفیکشن ہو سکتی ہے اس کی ناخن کی اردگل کی جلد میں بھی انفیکشن ہو جاتی ہے جن دانتوں سے وہ ناخن کتر رہا ہے وہ دانت بھی ٹوٹ سکتے ہیں ایسی تمام بیماریاں جو ہاتھوں سے پھیلتی ہیں گندے ہاتھوں سے پھیلتی ہیں وہ بچے جو ناخن کھاتے ہیں ان میں یہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو انفیکشن آپ کے ناخنوں کے اندر ہے وہ جب آپ ناخن موں میں ڈالیں گے تو وہی جراسیم آپ کے موں سے پیٹ میں اور پھر آپ کے جسم میں پھیل جائیں گے جیسے کہ بچوں کو ڈائیریا، ڈائیفائیڈ، ہیپیٹائیٹسے اور اس قسم کی تمام بیماریاں ہونے کے چانس سے زیادہ ہوتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ کرنا کیا ہے اور اس عادت کو کیسے چھوڑوانا ہے عموماً بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو یہ عادت خود پر خود چھوٹ جاتی ہے لیکن اگر عادت بہت پختہ ہے، بہت مضبوط ہے اور بہت زیادہ پریشانی کا باعث پند رہی ہے تو کچھ ایسے طریقے ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ عادت چھوٹ سکتی ہے سب سے پہلے آپ کا اپنے اوپر کنٹرول، سیلف کنٹرول بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک سلو پروسس ہے، عادت اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ہی چھوٹیں گے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اور آپ کے بچے کو ایک پیج پر ہونا چاہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ ایزے فین اس عادت کو ختم کرنا ہے اگر آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، ماد پیٹ کریں گے، بے جا تنس کریں گے، سختی کریں گے تو شاید وقتی طور پہ وہ یہ عادت چھوڑ دیں لیکن پھر یہ عادت دوبارہ سے ابرے گی اور پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو کر بنے گی اس لیے آپ نے اس کو آرام سے کچھ طریقیں ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں اور ان طریقوں سے آپ بچے کی عادت چھوڑا سکتے ہیں سب سے پہلے بچے کو خود یہ احساس دلانا ہے کہ یہ عادت کیسی ہے اور آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیں آپ نے اپنے بچے کو لمبے لمبے لیکچر نہیں دینے بلکہ آپ اس کو چھوٹی سی ویڈیو کلپس دکھائیں سٹوریز پر کے سنائیں پکچر سے بتائیں کہ کیوں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ عادت چھوڑے اور یہ عادت اس کے لیے کیوں نقصان دے ہیں آپ اپنے بچے کی تصویر اتار کر اس کو دکھا سکتے ہیں کہ وہ ناخن کھاتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے آپ اس کو شیشے میں دکھا سکتے ہیں کہ وہ ناخن کھاتا ہوا کیسا لگ رہا ہے آپ اپنے بچے کو دکھا سکتے ہیں کہ اس کے ناخنوں کے اندر جراسین ہیں اور وہ کس طرح اس کے مو سے جسم کے اندر جا رہے ہیں اور کس طرح اس کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے اور وہ بار بار بیمار ہو سکتا ہے اگر آپ کا بچہ بڑا ہے تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں ناخن کھاتا ہے اور کن وجہ سے وہ ناخن کھاتا ہے تو اس کو کیا محسوس ہوتا ہے یہ نیل بائٹنگ کی عادت بغیر سوچے سمجھے پیدا ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو ٹوکیں گے ڈانٹیں گے اس کا مزاق قرائیں گے اس کو سزا دیں گے پکتی طور پہ تو شاید وہ ڈر سے یا خوف سے رکھ جائے لیکن پھر یہ عادت پہلے سے زیادہ پکی اور مضبوط ہو کر سامنے آئے گی کیونکہ بچہ ڈر جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ آپ کی توجہ یا اٹینشن لینے کے لیے یہ حرکتیں بعد بار کرتا ہو آپ ایز ای پیرنٹ خود بھی دیکھیں کہ آپ کا بچہ کن حالات میں زیادہ اپنے ناکنوں کو موں کی طرف لے کر جاتا ہے وہ سٹریسرز اس کی زندگی سے تھوڑے کم کرنے کی کوشش ہیں اپنے اور اپنے بچے کے درمیان کوئی سیکرٹ کورڈ رکھیں اگر آپ کا بچہ ناکن کھاتا ہے تو آپ نے اعلان کر کے اس کو نہیں روپنا بلکہ آپ کوئی آپس میں سیکرٹ کورڈ رکھیں جیسے کہ اس کے طرف آنکھ کی کوئی اشارہ کریں یا اس کے کندے پہ ہلکا سا تھپک پائیں لیکن اونچی آواز میں سب کے سامنے آپ نے اس کو نہیں ٹھنا دو تین طریقے ہیں ٹیکنیکز ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں موسم کو دیکھتے ہوئے آپ اس کے ہاتھوں میں گلوز بھی پہنا سکتے ہیں ایک طریقہ ہے جس کو ہم ڈسٹریکشن ٹیکنیک کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ موں میں ناکن لے کر جا رہا ہے تو آپ اس کو ڈسٹریکٹ کریں یعنی آپ اس کی توجہ ہٹائیں آپ اسی وقت کوئی اس کی توجہ ہٹانے کے لیے اس کے ساتھ کوئی گیم کھیل سکتے ہیں آپ اس کو باہر لے کر جا سکتے ہیں آپ اس کو کوئی کارٹون لگا کر دے سکتے ہیں ایسی چیزیں جس سے اس کی توجہ دوسری طرف چلی جائے ایک اور طریقہ ہے جس کو ہم پوزیٹیو رینفورسمنٹ کہتے ہیں اس کے لیے کوئی ریوارڈ رکھیں اور وہ ریوارڈ آپ سٹکرز کے طور سے بھی کر سکتے ہیں وہ ریوارڈ آپ سٹیمپ لگا کے بھی کر سکتے ہیں بہت بڑی چیزیں ایز ای ریوارڈ دینے کی ضرورت نہیں ہیں سمپل آپ موں سے بھی تعریف کر سکتے ہیں آپ اس کو سٹار میتھر یعنی آپ سٹار کا سٹکر بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ نے ایک گھنٹہ ناخن نہیں کھایا یہ آپ کا ریوارڈ ہے آپ نے دو گھنٹے ناخن نہیں کھایا اب آپ کے دو سٹکر ہوگی کہ اس طریقے سے اس کو ہم کہتے ہیں positive reinforcement یعنی آپ نے بچے کو appreciate کر کے اس کو لے کر آگے چلنا ہے اس کو negative punishments لے کر آگے آپ نے نہیں چلنا ایک اور طریقہ ہے جس کو ہم substitution method کہتے ہیں اس طریقے میں آپ نے کرنا ہے کہ آپ بچے کے ہاتھ میں کوئی ball دے سکتے ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے toys بھی دستیاب ہیں جس میں بچے ہاتھ سے اس کو press کرتے ہیں اور یا ان کو دباتے ہیں rubber bands ہوتے ہیں یہ وہ چھوٹے چھوٹے کھلونے ہوتے ہیں جو کہ easily ہر جگہ مل جاتے ہیں جس سے بچے کے ہاتھ کی activities جو اس نے ناخن موں میں لے کر جانے ہیں وہ activities کوئی اور نہ کرنا شروع ہو جاتا ہے اگر ان تمام طریقوں کے باوجود بچہ ابھی بھی ناخن کھا رہا ہے تو کچھ ایسی nail polishes بھی دستیاب ہیں جو کہ خاص طور پر nail biting کے لیے ہیں وہ chemical کے بغیر ہوتی ہیں ان کا ذائقہ بہت خٹا اور بہت برا ہوتا ہے تو جب وہ اب بچے کے لگاتے ہیں اور وہ امیہ موں میں ڈالتا ہے تو اس کا ذائقہ اتنا برا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی امیہ موں سے نکال لیتا ہے یہ لیکن آپ نے تب کوشش کرنی ہے جب آپ کے باقی سارے طریقے فیل ہو جائیں کچھ ایسی پرسنٹیج ہے بچوں کی جن میں اور بھی ساتھ مسائل چل رہے ہوتے ہیں جیسے وہ اپنے بال کھینچ رہے ہوتے ہیں اپنے لپس کو کاٹ رہے ہیں یا اپنا سر دیوار میں مارتے ہیں اور کچھ اور بھی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جس طرح کہ بار بار لائٹ سپن کرنا کھولنا اور بار بار ہاتھ دھونا اس طرح کی اگر کوئی اور بھی مسائل ساتھ چل رہے ہیں اور نیل بائٹنگ کے علاوہ آپ نے اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کرنا ہے تاکہ وہ آپ کے بچے کو دیکھ لیں اسیس کر لیں اپنے اور اپنے بچے کا بہت خیال رکھئے گا بہت شکریہ